ہلو دوست نمسکار آج ہم جانیں گے 30 مم ایٹومیٹک گیننیٹ لانچر کے بارے میں جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ انساس رائی فیل کی سائجتہ سے ہم 36 نمبر ایچی گیننیٹ کو فائر کرتے ہیں لیکن ان دنوں آتم غادیوں کے پاس کافی انت قسم کے ہتھیار آگئے ہیں جو کی کم سمیمہ کافی تعداد میں فائر ڈالتے ہیں اس سے ریوٹنے کے لیے کہ ایسا گیننیٹ لانچر کی ضرورت پڑی جو ایٹومیٹک ہو اور کم سمیمہ زیادہ فائر ڈالا جا سکے جو کم سمیمہ زیادہ سے زیادہ تعداد لمبی دور تک گیننیٹ کو دوست ملک پر فینک سکے اور اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے روز نے سب سے پہلے 30 مم ایجیل کو بنایا اس کے بعد 1975 میں روز نے ایٹومیٹک گیننیٹ لانچر کا عریس کار آخر کر ہی دیا 1989 میں بھارتی آرمی میں اسے سامل کیا گیا اور بہت تعداد میں اسے کارگلی یوت کے دوران استعمال کیا گیا اور سن 1999 میں اسے سیما سرکچہ بلتا تھا سن 2000 میں سامل کر لیا گیا ہے یہ 30 مم ایٹومیٹک گیننیٹ لانچر ہے اس کا ٹیکنیکل ڈاٹا اس پرکار سے ہے 30 مم ایجیل کا جنرہ ڈاٹا لانچر کا بجن ساڑھے دس کے جی ماؤنٹ کا بجن چھے کے جی سائیڈ 3 سسٹم کے ساتھ اس کا بھن کیجی ایمنیشن بوکس جس کے اندر 30 گیننیٹ بھلے جاتے ہیں اس کا 14.850 گرام ایک گیننیٹ کا بجن ساڑھے تین سو گرام لنک کا بجن 45 گرام خالی ایمنیشن کا بجن تین کلو اور سائیڈ کیس کے ساتھ ساڑھے تین کیجی کارگر رینج سترہ سو میٹر اوپن سائٹ کے ساتھ اس کا رینج ہے اٹھارہ سو میٹر اوپٹیکل سائٹ کے ساتھ سو میٹر اس کا کارگر رینج ہے دوستو یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی مدد سے ہم دوسمن کے اوپر ہاوی ہو سکتے ہیں یہ گرنیڈ جب پھٹتا ہے نا تو آدمیوں کے چتڑے اڑا دیتا ہے یہ ہے ڈائریکٹ فیئر ہے پچاس میٹر سو میٹر لو انگل مہور ہزار میٹر سو میٹر تک ڈال سکتے ہیں فائر کی رفتار نورمال پچاس گرنیٹ ایک میٹر میں اور ریپیڈ ہمیں ہے سو گرنیٹ پر منٹ تھرٹی ام ایم اے جیل کی بھی سیستہ ہیں اس کی بھی سیستہ ہیں اس پرکار ہے سائیکلک ریٹ او فائر چار سو گرنیٹ پر منٹ یعنی ایک میٹر میں چار سو رامر فائر کرتے ہیں کنٹرولیویشن 60 ڈگری کنٹرول ٹروریس 42 ڈگری گننیٹ 600 ٹکڑوں میں فٹتا ہے اب آپ بھی بتاؤ یہ 600 ٹکڑوں میں جب فٹتا ہوگا تو آدمی کا کیا حال ہوگا مار ڈالنے کا علاقہ گننیٹ فٹنے کے 10 میٹر چار اور کلنگ ایریا اس میں دو فیوج ہوتے ہیں اور سولہ گروز ایجیل بیلٹ فٹ ہوا سے تھنڈا ہونے والا تیار ہے یعنی ایجیل کی جو بیلٹ لگی ہوتی ہے گننیٹ کی اس کی بیرل ہوا کے جریعے تھنڈا ہوتی ہے جوان ٹولی کے طور پر کام کرتے ہیں بیرل کا چھوٹا ہونا اس کا بہت اچھا ہے اور چیمبر کا پیرلر ہونا اپی آئی کا ہونا بیلٹ کا بھاری ہونا بولٹ کا بھاری ہونا اور مجبوط ریڈنر سپرنگ کے ساتھ گائیڈ کا ہونا ہے یعنی جتنا زیادہ مجبوط ریڈننگ سپرنگ ہوگا کوئی ٹوٹھوٹ میں اتنا اچھا فائر ڈاش سکتے ہیں اور اتنا اوٹومیٹک کرے گا فائر اس پرکار سے یہاں تھرٹی میں میں ایجیل کا بیسک جانگری سماپ تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر کوئی کمنٹ ہو تو نیچے کمنٹ وقت میں جرور لکھیں جائے ہند جائے بھارات بندے ماں ترم